السلام علیکم ناظرین اکرام آج کئی اس اپیسوٹ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے ایوار سپاہی اندر آتے ہیں وہ الپرسلان صاحب سے کہتے ہیں اینال صاحب وہ آئے ہیں یہ سن کر الپرسلان صاحب ان کے سپاہی حیران ہو جاتے ہیں پھر وہ باہر کی طرف آتے ہیں کولو فیرہ ادھر باہر جانے لگتی ہے تو سپاہی کہتے ہیں کیا کر رہے ہو کہاں جا رہی ہو فلورا کہتی ہیں میرا جاننا ضروری ہے الپرسلان صاحب کا قطعی حکم ہے سن نہیں رہے سپاہی انہیں روک لیتے ہیں تو فلورا کہتی ہیں دروازہ کولو خدا کے لیے اتنے میں وہاں پر الپرسلان صاحب ان کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد وہ کلے کے دروازوں پر چڑھنے لگتے ہیں اور اوپر کی طرف آ جاتے ہیں فلورا بھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی جب الپرسلان صاحب ان کے سپاہی واسپورکان کے دیواروں پر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں جنگل میں ایک بہت بڑی فوج کڑی تھی اہنال صاحبوں کے ساتھ تھے اور اہنال صاحب اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پر پہنچ چکے تھے تاکہ وہ اسپورکان کلے کو لے زکے پھر الپرسلان صاحب فرماتے ہیں اہنال صاحب سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈر آ کر کلہ حاصل کر لیں گے دروازے بند کر کے سمجھ رہا ہے کہ کلہ بچا لے گا ادھر اہنال صاحب کہتا ہے الپرسلان صاحب دروازے بند کر کے سمجھتا ہے کہ وہ کلے کو بچا لے گا پھر اہنال صاحب اپنے گوڑے سے اترتے ہیں ادھر اندر اہنال صاحب کہہ رہی تھی تم بھی اہنال صاحب کو درست سمجھتے ہو اب جب ایسا آئی ہے تو صرف باتیں ہی کیوں کر رہے ہو اربسکان اربسکان کہتا ہے کیا کرنا چاہئے بابی اہنال صاحب کہتی ہے حق کے ساتھ اپنے بائی کے ساتھ کڑا ہونا چاہئے اربسکان تم اصف اہنال صاحب کے بیٹے ہو یہ مت بولو اپنے بائی کا ساتھ دو تاکہ میکائل کی نسل کو پتہ لگے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے ادھر اتابے فرما رہے تھے حضور ریم سلطان کے پاس چلتے الپرسلان صاحب فرماتے ہیں مگر اتابے صورتحال بدل چکی ہے اہنال صاحب کلے کا محاصرہ کرنے جتنے اندے ہو گئے ہیں اب ایسی حالت میں نہیں جایا جا سکتا اس کے بعد ہمیں جنگل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر امیر بساسریوں کے سپاہی موجود تھے اشناس انگرہ بھیوں کے ساتھ تھا پھر اسے کچھ سینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے انگرہ کہتا ہے خون کا دریا جوش کارا ہے لاشے کٹے پٹے آزا الپرسلان دک و غم ہے امیر بساسری کہتے ہیں الپرسلان ہاں کیا نظر آ رہا ہے بولتے جاؤ انگرہ کہتا ہے پہاڑوں میں گر چکا ہے کہیں نہیں باگ سکتا جیسے کوئی بیڑیا اپنے پنجرے میں ہو اس کے پنجے تلوار سے تیز ہو انگارون کی طرح غصے سے دہک رہا ہوں تم اپنا انتقام حاصل کر لوگے امیر بساسری امیر بساسری ہوت جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو سپاہیوں جلدی کرو اپنا حصہ برابر کرے ادھر فلورا واسپرکان کے لئے کے اندر موجود تھی وہ ایک جگہ چھپی ہوئی تھی اور ہر طرف دیکھ رہی تھی اور سلیبان کو ڈونڈ رہی تھی الفرسلان صاحب کی سپاہی بھی تیاری کر رہے تھے پھر الفرسلان صاحب فرماتے ہیں ارتک دروازے مضبوط کرو عاجسز فسلوں پر تیر انداز مقرر کرو زرہ سی حرکت کی بھی خبر دو مجھے عاجسز قیدہ ہے جناب حرکت میں آنے والے پر حملہ کرے کیا الفرسلان صاحب فرماتے ہیں پتہ نہیں اینال صاحب کیا کر گزرے کلے کا محصرہ کر کے ہمیں قبضے میں لینے کا سوچ رہے ہیں ہمیں برپور جواب دینا ہوگا تاکہ وہ حملہ کی جرات نہ کر پائے اور خون بہنے سے رک جائے سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں الفرسلان صاحب ان کے سپاہی بھی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں پھر فلورا بھی آگے بڑھنے لگتی ہیں جیسے ہی وہ سلیمان کے قریب آتی ہیں اتنے میں وہاں پر ارسلان اسف پہنچ جاتے ہیں وہ فلورا کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ سارے مناظر کو یاد کرتا ہے جب اس نے فلورا کے گردن پر اپنی تلوار خنجر رکھا تھا ارسلان اسف سلیمان سے کہتا ہے اگر الفرسلان صاحب نہ روکتے تو میں اینال صاحب کو مار چکا ہوتا اور آج یہ سب نہ ہوتا صحیح کہانا سلیمان کہتا ہے یہ وقت ان باتوں کا ہے کہ ارسلان اسف سلیمان بھی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور فلورا اسے دیکھ رہی تھی اور اس طرح یہاں پر آج کئی اس اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ قرلوس اسمان سیزن فور اور الپرسلان سیزن ٹو کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹفکیشن کو لازمی اون کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکس ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ناظرین اکرام آج کے اسے ویسوٹ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے ہمیں اینی کلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر کمانڈر میتھیوز گوورنر گریگور کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں محترم گوورنر اینار سردار واسپورکان کا محصرہ کر چکا ہے یہ سن کر گوورنر گریگور حیران ہو جاتے ہیں پر پہنچ جاتے ہیں کمانڈر میتھیوز کہتا ہے سنا ہے کہ قرارگاہ کی بھی اینال صاحب کے ساتھ ہے ان کی فوج پھر الیکزینڈر کہتا ہے میں غلط تھا یقنان قرارگاہ آسلان عصف کو دیے جانے پر اینال صاحب الپرسلان پر غصہ ہوں گے گوورنر گریگور پوچھتے ہیں اور الپرسلان میتھیوز کہتا ہے سنا ہے کہ فسیلوں پر تیرانداز مقرر کر دیے گئے ہیں الپرسلان آئے آسانی سے قلعہ حوالہ نہیں کرے گا یہ سن کر گوورنر گریگور خوش ہو جاتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں سلطان طغرل اس کا کیا اس پر کمانڈر میتھیوز جوابن کہتے ہیں سلطان طغرل آبی رے میں ہے شاید اسے کچھ پتا نہیں گوورنر گریگور خوش ہو کر کہتا ہے بہترین تو پھر آگ پر تیل چڑکنے کا وقت آ گیا ہے سلطان طغرل کی مداخرہ سے قبل اینال کو الپرسلان سے واسپرکان چھی لینا چاہیے اور تب اینال کے حتوں شکست کا مذہ چکنے والے الپرسلان کو دنیا کی کوئی طاقت پر سکون نہیں کر پائے گی الیکزینڈر الیکزینڈر جوابن کہتا ہے الپرسلان آخری وقت تک مقابلہ کرے گا بابا گریگور کہتا ہے نہیں کر پائے گا کر ہی نہیں سکے گا ہمارے حالیف ابراہیم اینال کو واسپرکان دینے پر مجبور ہو جائے گا سپائیوں اس کے بعد ہمیں واسپرکان کلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں اندر کی طرف سے الپرسلان صاحب کے سپائی مرکزی دروازے پر لکڑیاں باندھ رہے تھے اور اسے بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جلدی کرو سپائیوں انہیں لگاؤ اس طرح دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اینال صاحب بھی اپنی فوج کے ساتھ جنگل میں موجود تھے اور کلے کے سامنے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھتے ہیں کہ ازربائیجان سے میرے آدمیوں کے آنے پر کیا کروگے بتیجے پھر الپرسلان صاحب کے سپائی پسلوں پر چڑھ جاتے ہیں اور تھیروں سے نشانہ لیتے ہیں ادھر حیدر پیغام لے کر جو ایک تھیر کے ساتھ بندہ ہوا تھا اینال صاحب کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں پیغام تیار ہے جناب پھر سپائی وہ تھیر واسپرکان کلے کی طرف پینک دیتے ہیں الپرسلان صاحب کے سپائی وہ تھیر اٹھا لیتے ہیں جس کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا پھر سپائی الپرسلان صاحب کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ادھر فلورا بھی کڑی تھی اور بہت حیران اور پریشان تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسی دوران اسے چوٹا سپائی اذر آتا ہے وہ کہتا ہے چوٹے سپائی بات سنو سردار الف کہتا ہے میں چوٹا سپائی نہیں ہوں الپرسلان صاحب کا سپائی سردار الف ہوں فلورا کہتی ہیں اچھا تو سردار الف پھر تو تم سلیمان صاحب سے بھی ضرور واقف ہوں گے بلکل ہاں سردار الف کہتا ہے بلکل ہوں شزادہ سلیمان کو کون نہیں جانتا کیوں پوچھ رہی ہو سلیمان صاحب کا فلورا کہتی ہیں مجھے ان سے ہر حال میں ملنا ہے پھر وہ ایک خط نکالتی ہے اور سردار الف کو دیتے ہوئے کہتی ہیں یہ سلیمان صاحب تک پہنچا سکتے ہو سردار الف وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے اپیسوڈ کا ہو جاتے اختتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ نظرین اکرام اگر آپ قرلوس اسمان سیزن 5 اور الپرسلان سیزن 2 کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھ سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ نئے